الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ 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 وسلم اما بعد مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس ماہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے ٹاپٹ پر کچھ گفتگو کی جائے سو حکم کی تعمیل میں جو باتیں اس موضوع کے تعلق سے میرے ذہن میں ہیں میں آپ حضرات کے گوشت بزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس ماہ کا نام ربیل اول ہے اور اسی ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے جس دن اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ دن پیر کا دن ہے یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرنا مدھ کرنا آپ کی تاریخ اور توصیف بیان کرنا جزوے ایمان آپ سے محبت و عقیدت رکھنا این ایمان شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا اور مدھ میں تو باقاعدہ پوری پوری نات لکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے ان کی نات کا ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے اسے دیکھئے کہ کتنی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر کے انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ تجھ سے زیادہ حسین نا صورت میں نا شکل میں نا اخلاق میں نا کردار میں نا سیرت میں کسی مانے جنہ اور آپ تو پیدائشی طور پر ہر عیب سے مبرہ تھے گویا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے یہ دو اشعار حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نات کے دو اشعار ہیں جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں ترجمے کے ذریعے کہ انہوں نے کتنی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر کے یہ اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا آپ کی مدھوس نہ کرنا یہ این ایمان ہے اور محبت رکھنا عقیدت رکھنا جزوے ایمان ہے لیکن یہاں ٹھہر کر ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ محبت اور عقیدت کا میعار کیا ہے کیا محبت اور عقیدت کا وہ میعار چلے گا جو ہم خود بنا لیں محبت اور عقیدت کی وہ قسوٹی چلے گی جسے ہم خود تیار کر لیں اگر ایسی بات ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابو طالب کی محبت میں کیا کمی رہ گئی انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت میں کوئی قسر نہیں اٹھا رکھی تھی پھر بخاری شریف کی روایت میں ایسا کیوں ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے یہ روایت بتاتی ہے کہ محبت کا وہی میعار قابل تسلیم ہوگا عقیدت کی وہی قسوٹی قابل تسلیم ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ محبت اور عقیدت کا میعار اگر کوئی دوسرا تیار کرتا ہے بناتا ہے تو وہ میعار قابل قبول نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا میعار خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقرر کیا ہے یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا میعار کیا مقرر کیا ہے تو پہلے قرآن دیکھئے اس کے بعد حدیث دیکھی قرآن حقیم میں بیان کیا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میری اتبار کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت اور نبی کی محبت کا میعار قائم کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے کہ محبت اور عقیدت کا میعار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدب پر چلا جائے جو جتنا زیادہ آپ کی پیروی کرے گا جو جتنا زیادہ آپ کے نقش قدب پر چلے گا وہ اتنا ہی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا محبت ہوگا گویا کہ محبت رسول اور عقیدت رسول کا میعار اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقرر کیا ہے کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو تم زیتنا زیادہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلوگے تم اتنے بڑے میرے نبی کے محبت کہلاؤگے اور میری نگاہوں میں تم اتنے زیادہ محبوب ہوگے اور میں تمہارا محبوب ہو جاؤں گا یہ میعار اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے اتباع رسول محبت اور عقیدت کا میعار اور خود نبی نے اپنی محبت اور عقیدت کا میعار کیا مقرر کیا ہے ترمیزی سے پوچھ لو وہ یہ روایت لائیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی فقد احب بلی کہ جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی بات صاف ہے من احب سنتی فقد احب بلی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور عقیدت کا میعار یہ بتایا ہے کہ میری سنت کو تم جتنا زیادہ محبوب رکھو گے تم اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے اور تم جتنا زیادہ میری سنتوں سے دور ہوگے اتنا ہی زیادہ تم میری محبت سے دور ہو نبی نے بتایا کہ میری سنت کو جتنی زیادہ مضبوطی سے پکڑو گے تم اتنی ہی زیادہ محبت شدید میرے تنی تمہاری ہوگی اس کے علاوہ جو بھی میعار آدمی بنائے گا وہ میعار غلط ہوگا وہ میعار شرعی نہیں ہوگا قادل قبول نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو مشہور روایات آپ برابر سنتے ہیں ان دونوں روایات کو ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدثا فی امرنا حذا ما لئی زمینو فہو رکدن جس آدمی نے ہمارے معاملے میں کوئی نئی بات نکالی تو اس کی وہ بات مردود ہوگی نہ قابلے قبول ہوگی حافظ ابن رجب نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من احدثا فی امرنا ہمارے امر میں جو کوئی نئی بات نکالے گا یا امر سے مراد کیا ہے حافظ ابن رجب ہمبلی فرماتے ہیں کہ بعض حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من احدثا فی دیننا ہمارے دین کے اندر یعنی شریعت کے اندر امور دین میں کوئی نئی بات نکالے گا لہٰذا حافظ ابن رجب نے امر کا مطلب متعین کر کے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہاں امر سے مراد امور دین ہے اب یہ اعتراض بالکل لاعانی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوٹ پر سواری کرتے تھے تم سائیکل پر سواری کیوں کرتے ہو سائیکل کی ایجابت تم نے کیوں کی اس لیے کہ امرنا سے مراد کی امور دین ہے جب امرنا کا معنی متعین ہو گیا تو ایسے تمام قسم کے اعتراضات لغم ٹھیریں گے خلاصہ یہ نکلا کہ جن جن آمال کا تعلق شرع سے ہے ان کے اندر اگر کوئی آدمی نئی بات نکالتا ہے تو یہ نئی بات نہ قابل تسلیم ہوگی شریعت کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اور مردود ہوگی اسی طرح عمل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری نوائز ہے جو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمیل آمالا لیسا علیہ امرنا فوردن کہ جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جو کام ہم نے نہیں کیا جو کام نبی نے نہیں کیا صحابے کرام نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا کیا مطلب نبی نے نہیں کیا نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو ایسا ہر عمل مردود ہوگا فوردن مردود ہوگا ان اصولوں اور ضابطوں کے پیش نظر اب آئیے ہم عید میل آدم نبی کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو تیرمیزی میں ہے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ عباس رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریعے کا ایک لشکر کا کمانڈرین چیز بنا کر کے رمانہ کیا اور جس دن رمانہ ہونا تھا اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کی صبح کو مدینہ سے نکل جائیں جتنے بھی مسلمان اس سریعے کے لیے منتخب کیے گئے تھے علیہ السباہ نکل گئے حضرت عبداللہ عباس رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک گئے انہوں نے کہا جمعہ کا دن ہے جہاد میں جا رہا ہوں زندگی وفا کرے نہ کرے لوٹ سکوں یا نہ لوٹ سکوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدہ میں کم سے کم یہ جمعہ تو پڑھوں ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں اور یہ سفر میرا آخری سفر ہو اللہ سے جانی لو تو لاؤ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدہ میں جمعہ آدھا کروں رک گئے نماز جمعہ جب ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب انہوں پر پڑی کہا کہ عبداللہ عباس رواحہ تم گئے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول سریعہ جا چکا ہے میں نے یہ سوچا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھوں پھر جا کر ان سے مل لوں گا میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے لہذا میں نے آپ کے ساتھ نماز جمعہ آدھا کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن رواحہ اگر تُو دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دیتا تو تجھے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو فضیلت تیرے ہاں ساتھیوں کو حاصل ہو چکی ہے بلکل علیہ السباح نکلنے کی وجہ سے ذرا گوھر فرمائیے جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز فرض ہے جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے اور جمعہ کی نماز فرض ہے اور مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب ایک ہزار جمعہ کا ثواب ہے مسلم ہے حدیث پاک ہے جمعہ کی نماز فرض مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب ایک ہزار جمعہ کا ثواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدہ میں نماز ہو رہی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دنیا کے خزانے بھی اگر تُو خرچ کر دیتا تو تجھے وہ ثواب وہ فضیلت ملنے والی نہیں جو فضیلت تیرے ساتھیوں کو مل چکی ہے علیہ السباح نکلنے کی وجہ سے دیکھا آپ نے نماز جمعہ فرض مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب ایک ہزار جمعہ کا ثواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدہ ہے لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے نبی کی بات پر عمل نہیں کیا تم نے تمام ثوابوں سے تم محروم رہے اتنی عجید بات ہے ترمیزی کی روایہ ہے اب اس حدیث کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اور آپ کے عمل کی اختیبہ کی کیا اہمیت ہے کچھ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے نقش قدب پر آپ کے جو جتنا چلے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ محبت کرنے والے گا محبت کا میار عقیدت کی قسوٹی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ پیر بھی کی جائے اور آپ کی سنت سے زیادہ سے زیادہ محبت کی جائے اور اسے دائرہ عمل میں لائے جائے ان تمام اصولوں اور ذاکتوں کو سامنے رکھ کر کے اب آئی جی اید ملاد النبی کے معاملے پر موضوع پر حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ ہوں کے ایک ریوائے جو ابو دعوت میں ہے میں سنا دینا مناسس سمجھتا ہوں حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ ہوں سے ریوائے قال وہ کہتے کہ قدما النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمدینہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا تو مدینہ والے جسنا انتار بھی شامل تھے یہودی لوگ بھی تھے يَلْعَبُونَ فِيهِمَا ان دو دنوں کے اندر وہ لوگ کھیلتے تھے لہو لعب کرتے تھے خوشی مناتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حَزَانِ يَوْمَانِ یہ دو دن کیسے ہیں یہ کھیل پود کرتے ہو تم لوگ تو صحابے کرام نے کہا قَالُونَ قُنَّا نَلْعَبُ فِيهِلْجَهِلِيَة ہم لوگ جاہلیت کے اندر ان دو دنوں کے اندر کھیل کیا کرتے تھے اور وہی رسمہ بھی چل رہی ہے مدینہ والے ان دو دنوں کے اندر کھیل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا آج اللہ تبارک و تعالی نے ان دو دنوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر دو دن دیئے ہیں عید الفطر و یوم الابحا بقرعید کا دن اور عید الفطر کا دن گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو عید کے دن مقرر ہوئے ہیں اب کوئی آدمی اگر تیسری عید نکالتا ہے عید مِلَادُ النَّبِي بتائیے ان ذابطوں اور اصولوں کے پیش نظر یہ حرکت اس حرکت کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے اس لیے کہ محبت کا میرہ آرہ تو بیان کیا جا چکا ہے اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک نبوت کا تیس سال آپ نے اس پورے دور کے اندر کبھی اپنی سال گرہ منانے کی اجازت دی اجازت دیتے تو صحابے کرام کیا کچھ نہیں کرتے اس دن لیکن ان تیس سالوں کے اندر جشن مِلَادُ النَّبِي کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ تیس سالہ دور مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا نبوت کا اس کے بعد خلافہ راشدین چار حضرت عبوبہ قصدید حضرت عمر بن فتّاب حضرت عثمانِ غنی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان چاروں کا دور خلافت تیس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت تیس کہیں جشن مِلَادُ النَّبِي کا پتہ نہیں چلتا خلافہ راشدین یہ چاروں ان کا دور خلافت تیس سال مبنی پر صدا پر دور ہے کہیں پتہ نہیں چلتا عید مِلَادُ النَّبِي کا جشن مِلَادُ النَّبِي کا آگے بڑھو صحابے کرام کا دور ہے ان چاروں کے بعد صحابے کرام کا دور ایک سو دس پر ختم ہو جاتا ہے سن ایک سو دس ہجری پر صحابے کرام ایک ایک فرد ختم ہو جاتا ہے لیکن اس پورے دور کے اندر ایک سو دس کے اندر کسی بھی صحابی سے جشن مِلَادُ النَّبِي کا ثبوت نہیں ملیتا ہے آگے بڑھو صحابے کرام کے جو شاگردان ہیں تابعین اعظام ان کا دور مبارک دو سو بیس ہے ایک سو دس کا ڈبل دو سو بیس ہے یعنی سن دو سو بیس ہجری کے اندر کوئی تابعی زندہ نہیں رہتا لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ صحابے کرام کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے جشن مِلَادُ النَّبِي کی جاتا تنہی دنہ خود منایا آگے بڑھو اس کے بعد آئیمہ اکرام کا دور آتا ہے کوئی اپنے آپ کو ہمبل ہی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو شاہ پہ ہی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو مالک ہی کہتا ہے چاروں آئیمہ کو دیکھ لو چاروں آئیمہ کو دیکھ لو تقریباً دو سو چالیس پر سب ختم ہو جاتے ہیں دو سو چالیس پر ان کا دور بھی ختم ہو جاتا ہے آئیمہ اعظام کا لیکن ان سے بھی جشنے میلات النبی کا ثبوت نہیں ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت دور نبوی تیس سال خلفاء راشدین کا دور مبارک دور خلافت تیس سال صحابے کرام کا ایک سو دس تابعین اعظام کا دو سو بی آئیمہ اکرام کا دو سو چالیس اس سے ثبوت نہیں ملتا اور خود پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی مشہور کتاب گنیت الطالبین کے اندر اس ویداد کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ معلوم نہیں تھا اگر یہ محبت کا کوئی طریقہ تھا اظہار محبت کا کوئی انداز تھا تو یہ انداز ضرور استعار کیا جاتا کوئی صحابی ضرور استعار کرتا کوئی تابعی ضرور استعار کرتا کوئی امام ضرور استعار کرتا خود پیرانے پیر ضرور استعار کرتے لیکن ان تمام سالفِ سالعین کی زندگیوں کے اندر اس بیداد کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلتا اسے کیا کہیں گے نئی ہی چیز تو کہیں گے ارے حضور کے زمانے میں نہیں صحابے کرام کے زمانے میں نہیں طابعین اعظام کے زمانے میں نہیں علم کرام کے زمانے میں نہیں پیرانے پیر کے زمانے میں بھی نہیں من احدث فی امرینہ کے دائرے میں یہ بات آگئی کی نہیں اور جو چیز من احدث فی امرینہ کے دائرے میں آگئی فورت دن مردود ہے وہ خود بخود مردود ہو گئی یہ چیز اس کا سوٹی پر آ کر کے اب آگے بڑھتے گے یہ بدات شروع کہاں سے ہوئی کس نے شروع کیا جاننا چاہیے کہ اس بدات قبیحہ کا موجد ابو سعید کوقبوری ہے یہ عربل کا جو کہ موسیل کہے کے لیے اس کا نواب تھا بادشاہ کہلو ابو سعید کوقبوری نواب تھا پیسہ بہت تھا اس نے پیسوں کا غلط استعمال کیا اسی لئے اس بدات قبیحہ کی ایجاد کی اور اس بدات کی ایجاد میں حصہ لینے والا اور اس بدات کے شرع میں ہونے کا فتوہ دینے والا ایک عالم ہے اشاہات کرنے والا رواق دینے والا پیسے والا فتوہ دینے والا عالم عبداللہ ابن مبارک نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دین کو بگاڑنے میں دو طبقوں کا بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے امیر لوگوں کا اور علماء کا علماء ایسو کا علماء ایسو کا برے علماء کا اور برے عمراء کا ان دونوں کا ہاتھ بداتوں کے انجاد میں اور اسلام کا بیڑا گرک کرنے میں بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے برے عمراء اور برے علماء اس نے ایجاد کیا ابو سعید کاؤکبوری نے کس سن میں ایجاد کیا ساتمی صدی ہجری کے شروع میں سن اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو سن 604 ہے سن 604 ہجری میں ساتمی صدی ہجری کے بلکل شروع میں 640 یہ بدات کی ایجاد ہوئی ابو سعید کاؤکبوری نے ایجاد کی اور اس بدات کے بارے میں فتوہ دینے والا عالم اس کا نام ابو الخطاب عمر ہے جو ابن دہیہ قلبی کے نام سے مشہور ہے ابن دہیہ قلبی کہتے تھے اس کو اسی لقب سے وہ مشہور ہے ابن دہیہ قلبی ابو الخطاب اس کی کنیت ہے اور عمر نام ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الڈا گیا وہ تو بدات کے سخت مخالف ہے یا بدات کا مجید اس نے پتوا دیا اس بدات کے بارے میں اور اس نے اس کو آگے بڑھایا یہ کرتا کیا تھا جیسا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے یہ تقریبا بیس بڑے پڑے لکڑی کے قبے بنواتا تھا اور ہر قبے کے پانچ پانچ تبقے کرتا تھا لکڑی کے بڑے پڑے بیس قبے انتہائی آلی شان بنواتا اور ہر قبے کو پانچ تبقوں میں ڈیوائیڈ کرتا اور ہر طبقے کے اندر بھانوں کو مسخروں کو گانے والوں کو ناچنے والوں کو بٹھاتا اور پھر جب دو روز رہ جاتا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں تو تمام گانے اور ناچنے والوں کو ان طبقات میں بٹھا دیتا اور ناچ گانا شروع ہو جاتا اور خاص طور سے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ایسا طوفان پر کمیزی برپا ہوتا کی خدا کی پناہ گائیں زباہ کی جاتی بکریں زباہ کیے جاتے برگیں زباہ کیے جاتے اور یہ اسلام کے دشمن پوری فیاضی کے ساتھ اسلام کا بیڑا گرک کرتے یہ بیدات مہا سے شروع ہو اور اس بیدات کے ایجاد کا یہ پس منظر ہے یہ آدمی کیسا تھا یہ آلی جس نے فتوہ دیا جس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسفلانی نے کہا ہے ابن نجار کا کال پیش کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ لسان المیزان میں یہ بات موجود ہے حافظ ابن حجر کے مشروع کتاب ہے لسان المیزان اس کے اندر ابن حجر نے ابن نجار کا قول نکل کیا ہے کہا ابن نجار نے کہ میں نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ اس بدماش کے جھوٹ اور اس کے ضائف ہونے پر اتفاق کر رہے ہیں تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس آدمی کے ضائف ہونے پر اور تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس آدمی کے جھوٹے ہونے پر اب جو آدمی اس بیدات کے اوپر عمل کرے گویا کہ ایک جھوٹے آدمی اور ایک ضائف آدمی کے عمل کے اوپر چل رہا ہے اس کی نقش قدم پر چل رہا ہے اس کی پیر بھی کر رہا ہے اور حافظ ابن حجر نے تو لسان المیزان کے اندر ایک اور بات لکھتی ہے کہ یہی نہیں کہ وہ انتہائی جھوٹا تھا یہی نہیں کہ وہ انتہائی ضعیف تھا بلکہ کانا کسیر الوقیت فی الائمہ وفی صلف ارے یہ صلف سالحین اور تمام ایمہ اعظام کی شان میں گستاقی کرتا تھا بولو کہاں ہیں امام احمد نے حمل کے ماننے والے کہاں ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کلمہ پڑھنے والے اور کہاں ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منظور کرنے والے درہ دیکھیں کہ عید ملات النبی کے بارے میں فتوہ دینے والا اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کیا لکھا ہے کہ یہ امام کی شان میں گستاقی کیا کرتا تھا صلف سالحین کو پورا بھلا کہتا تھا اور دین کے بارے میں اس کا کیا حال تھا کانا قلیل النظری فی امور الدین دین کے معاملے میں تو انتہائی کم نظر تھا یہ دین کے بارے میں اس کی معلومات سفر کے درجے میں تھے اب جس کی معلومات دین کے بارے میں بلکل سفر ہو وہ آدمی ایسے اُلٹے سُلٹے فتوے نہیں دے گا تو کس طریقے کے فتوے دے گا اور ایسے آدمی کے فتوے کے اوپر دھنل لے کے ساتھ عمل ہو رہا ہے یہ ہے اس ویداد کی تاریخ اور ویداد کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں ڈیرایا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کس قدر احتراث کرتے تھے دین میں نئی بات کی اجاز کرنے سے کس قدر خوف کھاتے تھے یہاں تکی کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو لرستے ہوئے بیان کرتا تھا اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہتا تھا کہ ایسا ہی تھا یا اس طریقے سے حدیث بیان کرنے میں اس قدر احتراث کی کہیں ایسا لفظ موسین میں نکل جائے کہ وہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ کہ یہ ویداد بہت بعد میں شریعت کے نام پر مسلمانوں کے درمیان گھسی تمام عدوارِ صالحہ کے اندر اس ویداد کا کہیں پتہ نہیں اور دیکھو عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بارہ ردول اول اور تاریخ پیدائش اس میں ایک پڑا سا اختلاف تبری وغیرہ نے تو کہا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش بارہ ردول اول لیکن صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اور مولانا شبلی لومانی بغیرہ نے تو کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یوم میلاد آپ کا نو ربی الول گویا کہ اگر نو ربی الول مان لیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربی الول کو ہوئی خوشی بنائیے بفرد مہاد لیکن بات تو یہ ہے صحیح تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد نو ربی الول کو بعض لوگوں کیا بارہ کو صحیح ہے کہ نو لیکن تاریخ افاد کے اندر کسی کہے ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربی الول کو ہوئی خوشی بنائیے بفرد مہاد لیکن بات تو یہ ہے صحیح تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد نو ربی الول کو بعض لوگوں کیا بارہ کو صحیح ہے کہ نو لیکن تاریخ وفات کے اندر کسی کا استلاف نہیں بارہ ربیول اول مسلم تاریخ پیدائش میں استلاف لیکن تاریخ وفات کے اندر کوئی استلاف نہیں بارہ ربیول اول سن گیارہ ہجری اب بتائیے یہ تاریخ وفات اگر بارہ ربیول اول ہے تو اس دن کے اندر خوشی مانانا کیسا ہے اقل و فطرت کا مشاہدہ ہے گواہی ہے کہ جس دن خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائے تو غلبہ غم کو ہوتا ہے یہ تیہ ہو جائے کہ فلا تاریخ کو فلا لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے اور اسی دن کسی آدمی کی گھر میں میت ہو جائے تو خوشی کے اس موقع کو ٹال دیا جاتا ہے خوشی کا دن اور غم کا دن دونوں اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو غلبہ غم کو ہوتا ہے اب بتاؤ بارہ ربیول اول کو اگر آپ کی تاریخ وفات بھی تسلیم کر لی جائے اور تاریخ میلات بھی تو اس دن تو غم اور خوشی دونوں کے دونوں جمع ہو گئے لہذا کیا کرنا چاہیے غم کو غلبہ دینا چاہیے اس لیے کہ عقل و فطرت کی گواہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائیں تو غلبہ غم کو دیا جائے اس دن کیا کرنا چاہیے یہ ادھم بازی نہیں یہ جشن نہیں یہ عید نہیں بلکہ اس دن تو روزے رکھنا چاہیے مسلم شریف کی مشہور روایت ہے حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سئیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسومی یومیل اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ذا کا يوم قلت تفیہ وہ بئیس تفیہ کی یہ وہی دن ہے جس کے اندر میری ولادت ہوئی ہے اور یہ وہی دن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے گویا کہ اس دن آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنائش ہوئی ہے اور اسی تاریخ کو آف صلی اللہ علیہ وسلم رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن روزے رکھو اس لیے کہ میری اسی دن پیدائش ہوئی ہے تو ادھم بازی کا اور ان تمام خوراپات کا کیا مقام رہ جاتا ہے کیا رتبہ رہ جاتا ہے آپ خود پہتلا کر سکتے ہیں یہ کچھ باتیں ذہن میں تھیں اس موضوع کے تعلق سے میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی بات جو تھی وہ میں نے آپ حضرات کے گوشت گزار کر دی ہے اس سے زیادہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تھوڑی بہت باتیں زیادہ آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں لیکن جہاں کا بنیاد کا تعلق ہے بنیادی بات میں نے اس دن کے تعلق سے پیش کر دی ہے خلاصہ یہ نکلا کہ اس دن جشن نہ منائے جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ توجہ تا فرمائے